بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پٹرول کی سیٹنگ کریں گے کہ پٹرول کی سیٹنگ کا طریقہ کار کیا ہے اگر بائیک آپ کا صحیح ایوریج نہیں دے رہا تو آپ اس کی پٹرول کی سیٹنگ کس طرح کریں گے جس سے آپ کا بائیک جو ہے کافی زیادہ پٹرول ایوریج انکریز کر جائے تو دوستو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ یہ پٹرول کی سیٹنگ آپ خود کس طرح کر سکیں گے اگر آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے تو آپ کو کوئی بھی سمجھ نہیں آئے گی اور پھر بعد میں آپ کو بہت سے مسئلے آسکتے ہیں تو اس کی سیٹنگ میں پراپرا آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا کہ اس کی سیٹنگ آپ خود کس طرح کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ابھی ہم بائیک کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے کے بعد یہ بائیک کیوں دیکھتے ہیں کہ اس کی سیٹنگ کا سیٹنگ ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی اور اگر اس کی سیٹنگ ہونے والی ہے تو ہم اس کی سیٹنگ جو ہے وہ ادھر سے کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں ابھی دکھاتے ہیں آپ کو تو ابھی میں بائیک کو پہلے سٹارٹ کرتا ہوں دوستو یہ جو اڈجسٹر لگا ہوا ہے اس کا یہ آپ نے تھوڑا سا گمانا ہے پہلے اس کو تھوڑا سا گمائیں گے تو اس کی ریس جو ہے بڑھ جائی اس کے بعد دوستو آپ نے یہ اڈجسٹر جو دوسرا اس کا لگا ہوا ہے اس کو آپ نے پہلے فل ٹائٹ کر دینا ہے تو ابھی میں اس کو ٹائٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے دوستو ابھی بائیک کا سٹارٹ آلت میں ہے تو اس کو یہ دیکھیں جی یہاں پہ اس کی ریس کم ہوگی ہے اس کو ابھی ہم کھولتے ہیں اس کو دوستو آپ نے کھولتے جانا ہے یہ دیکھیں جی ہم اس کو کھول رہے ہیں ابھی ابھی اس کو جیسے ہی ہم کھولتے جاتے ہیں تو اس کی ریس جو ہے بڑھتی جاتی ہے لیکن ایک کوئنٹ آئے گا کہ اس کی ریس کم ہونا شروع ہو جاتی ہے ابھی اس کو جتنا برزی کھول دے جائیں اس کی ریس یہاں سے آگے نہیں جا رہی تو اس کو آپ نے جہاں پہ آپ کی گاڑی جو ہے مسن نہیں کر رہی یہاں پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا ہے یہاں پہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے چھوڑنے کے بعد دوستو اب ہم اس کی ریس کو برابر کر دیتے ہیں تو ریس آپ جتنی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی ہم نے جیسا کہ بائیک کی پٹرول کی سیٹنگ کا طریقہ گارہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس طرح اپنی بائیک کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو میں پھر آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں پہلے بائیک سٹار تھا مجھے نہیں پتا کہ ویڈیو کیسی بنی ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ اس کا ریس والا اڈجسٹر لگا ہوا ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد دوستو اس کی ریس بڑھ جائے گی اس کو ریس بڑھنے کے بعد دوستو یہ اس کا دوسرا لگا ہوا ہے سکریو پٹرول والا اس کو آپ نے پہلے ٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو آستہ آستہ کھولتے جانا ہے کھولتے جانا ہے تو جہاں پہ آپ کی گاڑی کی ریس بلکل ٹھیک ہو جائے یعنی کہ مسنگ بائیک نہ کرے اور ریس اتنی زیادہ بھی نہ ہو جائے کہ بائیک جو ہے اگر ریس زیادہ ہو جائے گی تو پھر آپ کی بائیک پٹرول اوبر کھانے لگ جائے گی زیادہ کھانے لگ جائے گی تو آپ کی گاڑی جہاں پہ مسنگ چھوڑ دے یعنی کہ آپ نے دیکھا وہاں پہ اس کی ریس بلکل ٹھیک ہو گی مسنگ نہیں کر رہی اور ریس بھی بلکل صحیح لے رہی انجن کا ساؤنڈ بلکل ٹھیک ہو گیا تو وہاں پہ آپ اس ارجسٹر کو چھوڑ دیں تو آپ کی پٹرول کی سیٹنگ بلکل زبردست ہو جائے گی تو دوستو اس کے بعد آپ کی گاڑی کی پٹرول ایوریج جو ہے وہ پچاس تک آ سکتی ہے پنتاری سے پچاس کے درمیان آپ کی گاڑی جو ہے پٹرول ایوریج دینے لگ جائے گی اگر آپ کی گاڑی اس سے کم ایوریج دے رہی ہے تو آپ سمجھئے گا کہ اس کی پٹرول کی سیٹنگ نہیں صحیح یا اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو یہ تھی اس کی پٹرول کی سیٹنگ جو کہ میں نے آپ دوستوں کو بتا دیا ہے آپ دوست اس طرح اپنے بائک کی پٹرول کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو دوستو کسی بھی بائک کے مطلق آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیں اور ماری اس ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ